یہ پروگرام جس کا علم ہم سب کو ہے کہ دستار بندی اس پروگرام کے اندر ہوئی ہے ان طلبہ کی جن طلبہ نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے یاد کیا ہے اسی مناسبت سے میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا جس موضوع کو منتخب کیا تھا جس ٹوپک کو اپنے لئے سیلیکٹ کیا تھا وہ ٹوپک تھا قرآن کی فضیلت اور ہماری ذمہ دارگاہ میں جب یہاں پر آیا تو منین الحق صاحب سے گفتگو ہوئی بات چیت ہوئی موضوع کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوا تو میں نے کہا میں نے جو موضوع اور جس موضوع کے لئے ذہن بنا کر کے آیا ہو اس موضوع کا تعلق قرآن مجید سے ہے انہوں نے کہا بہت اچھا موضوع آپ نے منتخب کیا ہے اس کے بعد مسلسل جب سے پروگرام شروع ہوا اور تقریریں ہونے لگیں تو جتنی بھی تقریریں تھیں وہ ساری کی ساری قرآن کی عظمت یا قرآن کی فضیلت یا قرآن کے موجزات سے سب کا تعلق تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں گزشتہ تمام تقریروں میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں لیکن مجھے آپ نے بلایا ہے مجھے آپ نے دعوت دی ہے تو کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس سے پہلے اللہ سے دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ حلال امین جو بھی باتیں ہوں سب سے پہلے تو ہم سب کو سننے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیف فرما اور اس کے بعد تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرما اور میں اپنی تقریر کی شروعات ایک بڑے آسان شیر کے ساتھ کرنا چاہیتا ہوں اس سے پہلے میری گزارش ہے جو لوگ پندال کے باہر ہیں اگر انہیں گھر جانا ہے تو اپنے گھر چلے جائیں تقریر سننا فرض نہیں لیکن آپ اگر جلسے میں ہیں تو یہاں بیٹھ کر کے تقریر سنیں اور نہیں سننا چاہیتے ہیں تو آپ اپنے گھر چلے جائیں آرام کریں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو جو یہاں وہاں کھڑے ہیں میری گزارش ہے پندال میں آ کر کے بیٹھ جائیں تو شیر یہ تھا ساری کتابوں سے بڑا قرآن ہے یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا ایمان ہے قرآن بڑا مشہور نام ہے قرآن کے قرآن کے علاوہ اور بھی نام ہے قرآن کا ایک نام الفرقان ہے قرآن کا ایک نام التنزیل بھی ہے قرآن کا ایک نام الحدیث بھی ہے خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کا ایک نام الحدیث بھی ہے قرآن کا ایک نام رحمت ہے قرآن کا ایک نام شفا ہے قرآن کا ایک نام معضہ ہے تو تقریباً قرآن کے بعض مفسرین نے تیز نام ذکر کیے ہیں بعض مفسرین نے تو اس کی تعداد کو اتنا بڑھایا کہ ستر نام قرآن کے ذکر کیے ہیں بہرحال قرآن کے متعدد نام ہیں قرآن دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے اور اس کتاب کی فضیلت کے اندر سب سے اہم فضیلت یہ ہے اس کتاب کی کہ اس کتاب کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری داری ہے قرآن اٹھائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِغُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لے دے دنیا کے اندر بے شمار آسمانی کتابیں آئیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِغُونَ دنیا کے اندر بہت سی کتابیں آئیں طورات حضرتِ موسیٰ سوفِ موسیٰ حضرتِ موسیٰ حضرتِ موسیٰ پر نازل ہوا اللہ نے ان ساری کتابوں کو نازل کیا لیکن ان کتابوں کی افاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے نہیں لی اسی لئے تورات بدل گئی زبور بدل گئی انجیل بدل گئی جو تورات حضرت موسیٰ کی اوپر نازل ہوئی آج وہ تورات نہیں ہے جو انجیل حضرت عیسیٰ کی اوپر نازل ہوئی آج وہ انجیل اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے زبور کا تو نام و نشان نہیں پتائے لیکن قرآن اللہ تعالی نے جیسے آج سے چودہ سو سال پہلے نازل کیا تھا چودہ سو سال کے بعد بھی ویسا ہی موجود ہیں ایک زبر زیر پہ شوشے کی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری کی ہے جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے نبی قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو ہلاتے تاکہ قرآن صحاب اکرام بھی لکھا کرتے تھے قرآن اور اللہ کے نبی جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے اللہ تعالی فرماتا ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجلا بھی آئے نبی آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو ہلائے نہ کریں حرکت نہ دیا کریں ہلائے نہ کریں لا تحرک بھی لسانک لتعجلا بھی آپ جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کر کیونکہ اللہ کے نبی جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں شاید جلدی جلدی قرآن پڑھ کے یاد ہو جائے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے آئے نبی آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلائے ان علینا جمعہو و قرآنہنا اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے علینا ہمارے اوپر جمعہو اور جمعہ یہ مطلق ہے آپ کو میں بتاؤں کسی بھی کتاب کو جمعہ کرنے کی دو صورتیں ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے جمعہ بالصدر سینہ بسینہ منتقل ہو جانا سینہ بسینہ محفوظ ہو جانا ایک ہوتا ہے جمعہ بالقرطاس کاغذوں کے ذریعے کوئی کتاب محفوظ ہو جائے کسی بھی کتاب کے محفوظ ہونے کے دو طریقے یا تو سینے میں کے اندر محفوظ ہو جائے یا پھر کاغذ کے اندر محفوظ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو حافظ قرآن کے سینوں کے اندر بھی محفوظ کیا ہے اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کاغذوں پر بھی محفوظ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری اوپر ہے میرے بھائیوں اگر کوئی کتاب کاغذوں میں جمع ہو جائے یا کوئی کتاب سینے کے اندر جمع ہو جائے اگر وہ پڑھ ہی نہ جائے تو زائے ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے اگر حافظ قرآن قرآن نہ پڑھے تو بھولنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر کسی کتاب کے اندر لکھ کر کے اس کو طاقوں میں سجا دیا جائے یا علماری میں لگا دیا جائے یا لائبریری میں رکھ دیا جائے اور اس کو کھولا نہ جائے تو کتاب سڑ جاتی ہے گل جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف جمع کرنے کی حد تک نہیں وَقُرْآنَهُ اس قرآن کے پڑھوانے کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اللہ نے جمع کرنے کی بھی ذمہ داری لیے اور کس کی ذمہ داری لیے کس کی لیے میں بھی اپنی تقریریں بلواؤں گا آپ کس کی لیے پڑھوانے کی کس کی لیے کوئی بھی نماز ایسی نہیں جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا